ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کا دی کاکپارو کی نرڈز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز چمن ڈسٹریک جیل توڑ کر کئی خطرناک قیدی فرار صبح نماز کے لیے قیدیوں کو بیرک سے نکالا تو انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا ایک اہلکار کو زفنی کرنے کے بعد قیدی فرار ہو گئے پنجاب میں بارشوں کے باعث چشمہ بیراج کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاف ریلیف کمیشنر کی جانب سے ہدایہ چاری پنجاب کے بیشتر ازدہ میں مطلع جزوی عبرالود اور مرتوب رہنے کا امکان مہنگائی ڈیپ فریزر اور ریفریجریٹرز کی فروغ میں پچھتر فیصد تک کمی بارہ کیوبک فیٹ کا ریفریجریٹر پچھتر ہزار روپے میں بکنے لگا ریفریجریٹرز اور ڈیپ فریزرز کی قیمت ایک سال میں دھکنی ہو گئی ونڈے رینکنگ میں بابا رازم کی حکمرانی بدستور خطرے سے باہر فخر زمان کی تیسری اور امام الحق کی چوتھی پوزیشن برقرار رہی ٹاپ ٹین بالرز کی رینکنگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو بلوچستان کی شہر چمن میں قیدیوں نے سب جیل توڑ دی سترہ خطرناک قیدی فرار ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلوچستان کی شہر چمن میں قیدیوں نے سب جیل توڑ دی سترہ خطرناک قیدی فرار ہو گئے پولیس جیل میں قیر قتل اقدام قتل اور سنگین جرائیں ملوث قیدیوں نے جیل کے اندر سے پولیس پر حملہ کیا پولیس نے بتایا کہ صبح صویرے چار بیرک سے درجن پر قیدیوں کو نماز کے لیے بیرک سے باہر نکالا تو انہوں نے حملہ کیا قیدیوں کی فائرنگ سے ایک اہلکار سخمی ہو گیا ذرائع کے مطابق پولیس سب جیل پر صرف دو اہلکار تائنات تھے جبکہ جیل میں تین سو سے زائد قیدی موجود ہیں پولیس نے قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا بیرک نمبر چار میں تین سو دو اور سنگین جرائیں میں ملوث ملزمان قید تھے بیرک نمبر ایک دو اور تین سے قیدی نماز پڑھنے مسجد چلے گئے اس کے بعد بیرک نمبر چار میں خطرناک چرائیں میں ملوث قیدیوں کو نماز پڑھنے نکالا تو سب نے ایک ساتھ حملہ کیا بیرک انچارج کے مطابق تقریباً پندرہ سے زائد خطرناک قیدیوں نے معذور قیدیوں کی بے ساکھیوں سے مجھ پر حملہ کیا قیدی باہر نکل کر جیل کے آہاتے میں آگئے اور مین گیج پر کھڑے سنتری سے سرکاری کاشنکوف چھین کر جیل کے اندر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی قیدیوں کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے قیدیوں نے مین گیٹ پر فائرنگ کر کے تالہ کو توڑ دیا اور گیٹ کھل کر پرار ہو گئے پرار ہونے والوں میں بارہ سے زائد قیدی شامل ہے تاج روڑ پر یہ پولیس سب جیل واقعہ ہے جس کے قریب سٹی پولیس اسٹیشن بھی ہے ایس پی نائیم اچکزئی نے بتایا کہ واقعی کے فوری بات پولیس نے کاروائی کی اور کوئی کرسپونس فورس نے سرچ آپریشن کیا ہڈی پکٹ اور گورہی کحول کے علاقے میں پولیس و ملزمان کے مابین مقابلہ ہوا پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک قیدی حلاق اور دو زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ایس پی نائیم اچکزئی کا کہنا تھا کہ مفرور قیدیوں کے باہر سے سہولت کار ہو سکتے ہیں عید کے موقع پر بعض پولیس حلکاروں کی ڈیوٹیاں عید گاہوں پر لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے جیل میں پولیس حلکاروں کی تعداد کم تھی پرار قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے کوئی ایک ریسپونس آپریشن جاری ہے پنجاب میں بارشوں کے بعد دریائے سن میں چشمہ بیراج کے مقام پر نشلے درجے کے سلاف کے پیش نظر ریلیف کمیشنر پنجاب نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات چاری کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب میں بارشوں کے بعد دریائے سن میں چشمہ بیراج کے مقام پر نشلے درجے کے سلاف کے پیش نظر ریلیف کمیشنر پنجاب نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات چاری کر دی ریلیف کمیشنر پنجاب نبیل جعوید نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے مویشوں کا انخلاف ویکسینیشن کا بندوباز پہلے سے ہونا چاہیے ہنگامی حالات میں زیرہ آب آنے والے علاقے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے انتظامات مکمل کیا جائیں وبائی امراض سے بچنے کے لیے تیوی ٹی میں متاثرہ افراد کو ابتدائی تیویم داد کی پرہمی کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں پی ڈی اے میں نے کہا کہ پانی کی سطح بلند ہونے سے نہروں سے منسلک علاقے زیرہ آب آنے کا خدشہ ہے آندھی، جھکر، گرت چمک اور بارشوں کے باعث کمزور انفرائیسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے نشیبی علاقوں میں بسنے والے عوام الناس محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں پلچ فائٹنگ، ریسکیو اینڈ ریلیف ٹی میں ضروری مشینری کے ساتھ چوبیس گھنٹے الیٹ رہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کل تک پنجاک کے بیش تر ازنا میں مطلع جزوی، ابارالود اور مرتوب رہنے کا امکان ہے جبکہ لاہور، راولپنڈی، سرگودھا، فیستباد، گجرہ والا، مری، گلیات، اٹر، چکوال، جہلم، میاوالی، خوشاب، قصور، سیالکورٹ، گجرات اور ناروال میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارش کے باعث چشمے کے مقام پر دریا سے منسلک نہروں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے بجلی کی قیمت بڑھنے اور گھرے لو برکی آلات مہنگے ہونے سے عیدے قربہ پر ڈی فریزر اور ریفریجریٹر کی فروغ میں 75 فیصد تک کمی کا سامنا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بجلی کی قیمت بڑھنے اور گھرے لو برکی آلات مہنگے ہونے سے عیدے قربہ پر ڈی فریزر اور ریفریجریٹر کی فروغ میں 75 فیصد تک کمی کا سامنا ہے عید سے قبل گھرے لو بر کی آلات کی فروغ کے مراکز اور کراچی میں مرکزی صدر الیکٹرونکس مارکٹ بھی گہاکوں سے خالی ہے عید قربہ کو ریفریجریٹرز اور ڈیپ فریزر کی فروغ کا سیزن سمجھا جاتا ہے تام اس سال مہنگائی کی وجہ سے عوام کے قوت خرید میں کمی بجلی کے نخ اور گھرے لو بر کی آلات کی قیمت بڑھنے سے فروغ محدود ہو گئی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ریفریجریٹرز اور ڈیپ فریزرز کی قیمت ایک سال میں دبنی ہو گئی جس کی وجہ سے عید کی فروغ پچیس فیصد تک محدود ہو جائے گئی ہے دکاندار بہت کم منافع پر پانچ سو سے ایک ہزار روپے کا مارجن رکھ کے ریفریجریٹرز اور ڈیپ فریزرز اور مایکرو ویب اوون فروغ کر رہے ہیں سیل میں فروغ کی ایک بڑی وجہ کمکیوں کی جانب سے براہ راس فروغ پینکوں کی جانب سے اپنے سارفین کے لیے ایک ساتھ کی سہولت ہے جس سے عام دکانوں کی فروغ میں کمی واقع ہو رہی ہے اس سال سنگل ڈور ڈیپ فریزر ستر سے پچھتر ہزار روپے ڈبل ڈور فریزر ڈبل ڈیپ فریزر نوے ہزار سے ایک ہرک روپے میں فروغ ہو رہا ہے بارہ کیوب ایک فیٹ کا ریفریجریٹر پچھتر ہزار روپے میں فروغ ہو رہا ہے آئی سی سی ون جے رینکنگ میں بابا رازم کی حکمرانی بدستور خطرے سے باہر ہے جبکہ دوسرے نمبر پر موجود راسیون ڈر ڈوسین کے پوائنٹس ساتسو ستتر ہیں ویرات کوہلی اور کوئنٹن ڈی کوگ ایک ایک درجہ پیچھے ہٹتے ہوئے آجویں اور نویں نمبر پر آگئے روحید شرما دسمی پوزیشن پر برقرار ہے ٹاپ 5 آل راونڈرز میں شاکیب الحسن، محمد نبی، سکندر رضا، راشد خان اور عصد والا کے نام موجود ہیں شادا خان ایک درجہ ترقی کے ساتھ پندھرمی درجے پر آگئے پخر زمان کی تیسری اور معامل حق کی چوتھی پوزیشن برقرار رہی شبومان گل پانچویں، ڈیویٹ وارنر چھتے نمبر پر ہیں ہیری ٹیکٹر دو درجہ ترقی کے ساتھ ساتھیں پوزیشن پر ہیں ٹاپ ٹین بولرز کی رنکنگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جوش حیزل ووٹ پہلے، محمد صراش دوسرے، میچل اسٹرارک تیسرے، میٹھ ہنری چوتے، ٹرینٹ بول پانچویں، ایڈم زیمپیا چھتے، راشد خان ساتھیں، شاہین شاہ فریدی اور مجیب الرحمان آٹھیں اور محمد نبی دسویں نمبر پر ہیں محمد نواز تیسر، ہارس رو فکتالیس اور شاداف خان سیتالیسویں پوزیشن کے حامل ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے دی اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بشرا خان، سارا، سنہ کادی، کاؤکب پارو کی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان